پنجاب اور خیبر پختونخواہ الیکشن کے سپریم کورٹ محفوظ فیصلہ آج سنائے گی لوگ منپسند ججس سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں سیاسی مذاکرات کو آپشن دیا مگر کوئی جواب نہیں آیا عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا سوال اٹھایا تھا الیکشن کمیشن آٹھ اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے انیس سو اٹھاسی میں بھی عدالت کے حکم پر انتخابات آگے بڑھائے گئے تھے عدالت زمینی حقائق کا جائزہ لے کر حکم جاری کرتی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس اصل معاملہ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کا ہے سپریم کورٹ کا حکم انتظامیہ سمیت تمام اداروں پر لاغو ہوتا ہے جسٹس اجازو لیسن انتخابات کے لیے سیکیورٹی کون دے گا کیا پنجاب میں سیکیورٹی صورتحال سنگین ہے بری فوج مصروف ہے تو نیوی اور ائر فورس سے مدد نہیں جا سکتی ہے فوج میں ہر یونٹ یا شعبہ جنگ کے لیے نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کہتا ہے پچاس فیصد پولنگ سٹیشنز محفوظ ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس پنجاب میں سیکیورٹی حالات سنگین ہیں کھلی عدالت میں تفصیلات نہیں بتا سکتا نہیں چاہتے معلومات دشمن تک پہنچیں حساس معلومات چیمبر میں بتائیں گے سیکیورٹری دفاع کی گفتگو عدالت نے سیکیورٹری دفاع کو آج تک تحریری رپورٹ پیش کرنے کی محلت دے دی ہے سپریم کورٹ نے حکومتی اتحاد کے وقلہ کو سننے سے انکار کر دیا کیا آپ بوائیکارٹ نہیں کر رہے تھے اخبارات میں بوائیکارٹ کا چھپا ہوا ہے کیف جسٹس کا فاروق اچنائک سے مقالمہ ہم نے کوئی بوائیکارٹ نہیں کیا درخواستوں کے قابل سمات ہونے اور بنچ کے دارے اختیار پر تحفظات ہیں فاروق اچنائک کا جواب آپ ایک طرف بنچ پر اعتراض کرتے ہیں دوسری طرف کا روائے کا حصہ بھی بنتے ہیں جسٹس منی بختر سمات کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل ارفان قادر اور چیف جسٹس کے درمیان درچسپ مقالمہ کبھی ہماری تعریف بھی کر دیا کریں جسٹس عمرتہ بندیال کے ارفان قادر کے دلائل پر ریمارکس سوشل میڈیا پر آپ ٹاپ ٹرنٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ عوامی چیف جسٹس ہیں وکیل ارفان قادر کا جواب ہم سوشل میڈیا نہیں دیکھتے صرف اللہ سے خیر مانگتے ہیں چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزیسہ کا ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط آپ کے پاس جوڈیشل آرڈر کو کالدم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں چیف جسٹس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف کوئی انتظامی حکم جاری نہیں کر سکتے ریجسٹرار کا اکتیس مارچ کا سرکولر سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف بزی ہے فوری طور پر اپنے سرکولر کو واپس لیں آپ کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ ریجسٹرار آفیس میں رہنے کے اہل نہیں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ریجسٹرار آفیس کا چارج فوری طور پر چھوڑ دیں جسٹس قاضی فائزیسہ کے خط کے مندرجات ریجسٹرار سپریم کورٹ شرط علی قہدے سے ہٹانے کا نوڈفیکیشن جاری وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوڈفیکیشن جاری کیا گریڈ بائیس کے شرط علی کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ کرنے کی ہدایت حکومت نے شرط علی کو ستمبر دوہزار بائیس میں ریجسٹرار سپریم کورٹ تائینات کیا تھا وزریعظم شہباز شریف کے ذریع سارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس صادر عارف علی سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ دوہزار بائیس پر فوری دستخط کرنے کا مطالبہ صادر علوی دستخط کریں تاکہ ملک کو آئینی و سیاسی بہران سے نجات مل سکے اجلاس کا اعلامیہ میٹنگ کے دوران سرکاری افسران کو باہر بھیش دیا گیا کابینہ کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا کوریشنگ گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا احضار کیا ہے بائی کورٹ کا کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا کاش اب بھی چیف جسٹس فل کوٹ کو بٹھا دیں مائنس جن دو جیجز نے پہلے ہی ریکیوز کیا ہے تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب سپیکر دکت نہیں ہوگی عدالتوں کا دوہرہ میار نہیں چلے گا چیف جسٹس نے کہا اسیمبلیوں میں موجود لوگ جیلیں کاٹ کر آئے ہیں کیا اپنا پورا مقدمہ لڑ کر رہا ہونا شرم کی بات ہے ہمارے خلاف جھدے کیسز بنائے گئے آج میں سر اٹھا کر بول سکتا ہوں کیا یہ بے توقیری کی بات یا عزت کی بات ہے جن جج صاحبان پر سنگین نظامات ہیں چیف جسٹس ان کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تین رکنی بینچ سے فیصلہ کرانا انصاف کے تقاضوں کے سو فیصد منافی ہے اب بھی وقت ہے فل کورٹ تشکیل دیں وزرعظم شہباز شریف کا قومی اسیبلی میں خطاب پاکستان کی ریاست کے لیے سیاست قربان کرنے کا کوئی افسوس نہیں تکالیف ضرور ہیں حالات جلد بدلیں گے مشکلات زندگی کا حصہ گھبرانے کی ضرورت نہیں عمران خان کی اہلیہ نے نیت کے سامنے موقف اپنایا کہ ان کے پاس کوئی عوامی عہدہ نہیں تھا مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تو کیا ان کے پاس کوئی عوامی عہدہ تھا عمران خان نے پاکستان کو معاشی دلدل میں پھسا دیا آئیم ایف نے وفاقی حکومت کے حاتفاؤں باندھے ہوئے ہیں وزرعظم کا پارلیمنی پارٹی کے جلاس سے خطاب ایک صاحب وہاں پہ دو جھنڈوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں روز وہ بھاشن دیتے ہیں قوم کو کہ یہ آئین شکنی ہو رہی ہے یہ آئین سے روگردانی ہو رہی ہے یہ آئین کا سبق دینے سے پہلے آئین کا بھاشن دینے سے پہلے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لے آپ نے اس ملک کی آئینی تاریخ کو کتنا داگدار کیا ہے اگر آپ نے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی اور پاسداری چاہتے ہیں تو پھر فیصلے وقت وقت کی ضرورت کے مطابق ضرور کریں لیکن سکیل برابر رکھ کے کریں فیصلے آپ طول کے دیں یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ ملک میں انتخابات کس طرح سے کس ٹائم پہ کن حالات میں ہونے ہیں انتخابات کے از اہم قومی اور حساس معاملہ ہے اجلت میں کیا گیا فیصلہ نہیں مانا جائے گا سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے کا مشورہ دینے والے چیف جسٹس سے گزارش ہے کہ پہلے اپنا گھر درست کریں کیس جس طرح سنا گیا اس کی عدالتی نظیر نہیں ملتی دو اسمبلیاں امران خان کی اناکی بھینٹ چڑھائی گئیں کیا ڈیڑھ منٹ میں قومی اسمبلی تحلیل کر کے آئین سے روگردانی نہیں کی آئین کا بھاشن دینے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھ لیں حضر قانون آزم نظیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال آئین و قانون کی بالا دستی سیاسی ایجنڈے کے قلید نکات ہیں تحریک انصاف عوامی رائے کی بنیاد پر سیاسی عمل کو آگے بڑھانے اور بہرانوں کا حل نکالنے پر یقین رکھتی ہے مفتدر گروہ عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے لیے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں مصروف ہے چاہتے ہیں کہ عالمی برادری جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرے شیئرمن پیچے آئے امران خان کی یہ قائم مقام برطانوی ہائی کمیشنر سے ملاقات میں گفتگو الیکشن کیس پر لارجر بینچ نہیں بنتا تو تاریخ چیف جسٹس آف پاکستان کو معاف نہیں کرے گی ایسی صورت میں امرجنسی یا مارشل لاو کا خدشہ ہے تین جڈ صاحبان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تین رکنی بینچ سے صرف اپوزیشن نہیں باقی جڈجز بھی اختلاف کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی لارکانہ میں گفتگو حکومت بوئیکارٹ کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی ایٹارنی جنرل کے پاس کچھ سوالات کے جواب نہیں تھے حکومت اور ان کے اہمقوں نے مل کر ایٹارنی جنرل کو پھسوا دیا سیکرٹری دفاع کی ریپورٹ کے مطابق ملک ڈوب چکا ہے حکومت عوام کا سامنا نہیں کر سکتی اس لیے الیکشن سے خوفزدہ ہے فواد چوہدری عمران خان کے خوف سے پی ڈی ایم دماغی توازن کھو چکی حکومت اشدگردوں سے لڑنے کے بجائے عدلی اور عوام سے لڑ رہی ہے نوی روز میں الیکشن پر سپریم کورٹ کے جڈجز میں کوئی اختلاف نہیں پاکستان کائن، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تینوں نوی روز میں الیکشن کے معاملے میں ایک صفحے پر ہیں سابق وزیرعالہ پنجاب چوہدری پرویزی لاہی توشہ خانہ تحائف لینے کے خلاف تحقیقات عمران خان اور ان کی اہلیہ کی نیپ تربی کے خلاف درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیپ سے جواب طلب کر لیا تو رانہ سناولہ کے دھمکیاں میں اس بیان پر عمران خان کی سیکیورٹی فراہمی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ اور وفاق کو نوٹس جاری کر دیا 6 اپریل تک جواب طلب کیا عمران خان کو بطور سابق وزیرعالہ سیکیورٹی نہیں مل رہی سابق چیف جسٹس ساکر بنیسار نے بہت سی سیکیورٹیز واپس لی تھی کیا وہ ایس او پیز اب بھی ان فیلڈ ہے یا نہیں چیف جسٹس آمیر پاروک کا استفسار کہ عمران خان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی تھی وکیل کا جواب سابق امریکی سادر ڈانل ٹرمپ عدالتی پیشی کے لیے فلوریڈا سے نیو یارک پہنچ گئے آج فرد جنب پڑھ کر سنائی جائے گی سابق امریکی سادر اپنا دفاع کریں گے نئے وکیل کی خدمات حاصل کرنی عالمی سطح پر بھارت کو ایک بار پھر شرمندگی کا سامنا پاکستان پر سکھوں کی مالی موپنت کا اضام مسترد پاکستان سکھ فور جسٹس کی مالی مدد نہیں کر رہا تنظیم کی قیادت مالی انداد کے لیے پاکستان نہیں آئی تنظیم اپنی مدد آف کے تحت پیسے جمع کر رہی ہے اور سی سکھ بھارت کے خلاف سرگرم گروپس کی دل کھول کر مدد کرتے ہیں کیاندین تینک تینک